پہلا پتو چال جاتا تھا اتنی حرکت نہیں تھا کرے مگر ان کی قسمت میں مقدر پہ جو چی تھی وہا اوگ چکنی تھی رہنی نہیں تھی وہا اس گالے ہی اس کو قدر پا یہنو مصر کے بے چاہی ہو جا گئے مگر حضرت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر آم کی جانا زمین کے اوپر اور قدر کو انو پتو اسے لے چلنو اپنا نبی کو جسے لے کل میشر کا میدان بچا اللہ کی ذات ایک اس کا سر کے اوپر تاج نور رکھے گا اور پھر حضرت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اتنا شاروں قرابے کو خدایا اسنو بھی معاف کر دے اسنو بھی بخش دے اسنو بھی بخش دے اسنو بھی بخش دے اور جڑو اس کا سر کے اوپر نور کو تاج ہوئے گا رکھے ہو اس کی برکت کے نال اللہ کا نبی کا نور کے نال خدا کی اس رحمت کے نال اللہ کیا اس لیے حض کے نال تمام امتی کی بخش شوتے جانے اسے لے پتو چلنو بنا بیات بان گئے اسے لے اونا اس ملے قطر پہنی کی کتنو بڑو نبی تو ہم اس پر درود ندھائی پڑا کتنو بڑو نبی تو ہم اس کی مجلس جسے لے اس کا ناگی جسے لے مجلس لگے تھی اللہ کا نبی کو جسے لے کنگو پڑھوے تو جا اللہ کا نبی کو جسے لے ذکر آجاوے تو جا آزان کے میں جس کو نہ آجاوے تو اللہ کا نبی کھول گے جہنم کا بیچو اپنی امت نو جنت نو تکے لے گا شہرہ اللہ کا نبی کتنو بڑو نبی تو ہم اسے لے قدر ایمان پشانان جیس دام دوزک پیش دسیوے قدر خود آدھن کوئے جانے جیس ویلے پکڑیوے قدر ایمان پشانان جیس ویلے پکڑیوے روج قدر پشانان بس میان جو چیز کے سیدہ پہلو قدر نہ پاسی بس میان جو چیز کے سیدہ پہلو قدر نہ پاسی گیرہ تراب دے ایمان پشانان جیس ویلے پکڑیوے یک دین قدر نہ پاسیم گیرہ تراب دے ایمان پشانان جیس ویلے پکڑیوے گیرہ تراب دے ایمان پشانان جیس ویلے پکڑیوے وہ امت کے ویچ کامیاب ہیں اللہ کی ذات نے قرآن پہ ارشاد فرمائے ہو کہ تا میری عطایت کرو اور پھر میرا نبی کی پھر اپنا ماں باپ کی فرما برداری کرو مدر چالکیوں کے حضرت علیہ السلام کی بھی عطایت کرنی فرض ہے ماں باپ کی حدمت کرنی فرض ہے اللہ کی بھی عطایت کرنی فرض ہے بس اللہ ہی اللہ ہے اور کسی چیز کے نار ان کو تعلق نہیں ہے خالی لا الہ الا اللہ عزدیہ کے کوئی تعلق نہیں ہے کیوں کہ عزدیہ کے جڑوں تعلق جڑوں ہے اس نے بڑا کٹیا سمجھے اور لا الہ الا اللہ ہی کو تعلق زیادہ سمجھے ہم اللہ والے ہیں میرا کہنے کو متول ہے کہ جس ویلے ابو جہل نے کیوں اللہ کے نبی نے کہ کلموں میرو آگیوں پشلا منسو ہو گیا میرو کلموں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو جہل نے کیوں نہیں ہم لا الہ الا اللہ کیسا کام اور محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتا محمد بین عبداللہ کہہ سکتا تو عبداللہ کو لڑکو بیشت ہے مگر خدا کو رسول نہیں اللہ کی ذات نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ابو جہل کو جہنم دکیم کیا جائے گا اور یہ تو پدو چلے گی جڑا خالی لا الہ الا اللہ کے نال یہاں اپنو پورو یقین اور عقیدو رکھے تا محمد رسول اللہ اگر نہیں اس کے نال جوڑ سکتا نہیں مان سکتا یقین نہیں کرتا اس کی لین پر نہیں چلتا تا سمجھ لیو ابو جہل کے نال جہنم جائے گا تا تڑی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا مومن نہیں بن سکتا جہا تڑی خدا کا رسول کو امتی نہیں بنے امتی اوہ انسان بنے گو جڑو پورا کلمہ کے اوپر یقین رکھے گو عقیدو رکھے گو کہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں سوال لکھے محمد رسول اللہ کہ محمد خدا کے رسول ہے تھے نہیں تھے کو مطولے پہلت ہو نہیں مگر ہے ہے کو مطول ہے کہ اس ویلے بھی امنے مننوں اور جس ویلے موجود ہو زمین پر اس ویلے بھی اس ویلے بھی میشر کا میدان کے بیچ بھی اور جنت کے بیچ بھی ہے ختم نہیں ہو سکتا لبے نہیں ہو سکتا جانی سکتا فنہ نہیں ہو سکتا جہاں تڑی خدا کی خدای تا تڑی محمد مصطفی آگی مصطفی آگی پتو چلے گی تا تڑی امنے مننوں برابر ہے جاتے تڑی ہم جنت کے بھی جا گئے اللہ کا نبی کے نال نہیں چلا اور فیرد جسے لے برابر نال چلا گا فیرد مننوں حق کی ہے مگر اس ویلے بھی اللہ کا نبی اپنی ہے روزہ پا کے اندر حیات النبی حیات النبی کو مطلب ہے کہ جسے لے انگا دی ہو جا جا کرام خاصہ ہی آج ہی جاوے کوئی عمرو کرن اور کو آج کرن مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر مدینہ کے اندر جسا ہی پجیا جا گئے اور جنتی ریاض کے کلے جسے لے اندر جان لگے گا مسال ہے جسے لے اللہ کا نبی کا روزہ کے کلے جاوے گا تا آج یہاں سارا ہی نے کہنا السلام علیکم یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے اللہ کا نبی کو فرمان ہی ہوئے گی جسے لے میرا روزہ کے اوپر سلام لین اللہ میرا امتی آوے گا تا میں انہوں جواب بے کوں گو لبیکا والیکم سلام یا امتی میں آزانا سنے اور وہ لگو تیرو سلام اے میریا امتی تا جی اللہ کا نبی قبر کا بچو سلام کو جوابہ قائدہ دیئے انسان نو تا پھر اللہ کا نبی حیات النبی تا پتو چلے کہ اللہ کا نبی جڑا ہے تا بھی مننا برا حق ہے ہم نے کیوں نہیں ہم اس نبی نو مننا جس نبی لے زمین اور آسمان انسان اور حیوان پرندہ اور چرندہ دیندہ اور چجر خشر اور زمین آسمان جنہ جنات ہیوان تمام چیز اللہ کا نبی لے اللہ کی ذات نے بنائی جکنے کے جگہ اللہ کی ذات نے یوں ارشاد فرمائی اے محبوب اگر تونینی میں جو بنانو تو آ میں نہ زمین نہ بڑا تو نہ آسمان ایتو پتو چلے کہ ہم زمین اور آسمان کے اندر بسنا لائے امن سارا نے اپنا نبی کی عطائت کرنی فرض ہے فرض ہوا چیز ہے جنہی مہارا اللہ ہی بڑی مشکل ہم نے کرنی ہی پہ جاوے جکن صبح کا فرض ہے جکن نمازہ کا فرض ہے جکن دنازہ کا فرض ہے اور مسالہ ہم نے ہی بڑی جروری چیز کرنی ہوئے ایکن ہم نے اپنو نبی بھی جروری خود آگے نال مننو پہلا دیا اللہ ہی مننو پھر اس کے نال اللہ کا نبی بھی جکن قرآن کے اندر آئیت آئی تو میری اطائت کرو اور میرے نبی اطائت کرو پھر اپنا ماں باب کی فرما برداری کرو پتو چلیو کہ ترینہ آئیتہ میں چلنا گی ذات نے واضح طور پر دس دیو پہلا منو منو پھر میرا نبی نو پھر اپنا ماں باب کی فرما برداری کرو انگیوں کے قوف کارگے بھی نہیں بول لیا رہا شروع کرام حضرت یوسیٰ علیہ الصلاة والسلام بے چوپا یعنے ستا کر تو مصر کو اور یوخوی ستا کر حضرت یوسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو پتی جو لگے تو رشتہ دے حضرت ابراہیم کی نسل دے حضرت ابراہیم کی نسل دے تو حضرت ابراہیم کی نسل دے تو ابراہیم کی نسل دے تو حضرت ابراہیم کی نسل دے تو شتا کرنے کیوں اگر تم نے یہ بیچنو بردو دا مینو ہی بیچڑو حضرت یوسف کا پائی بڑا رازی ہو گیا بیچن پر کنی قیمت دے گو اس کی شتا کرنے کیوں تم میں مانگ لیو کتنی قیمت لیو گا اس کی میرے کولے دے تھوڑا جا پیسہ ہی سلے بچیا خورے ان کا پرو تم نے دینو جا نہیں پائی یا نے کیوں کتنا پیسہ تیرے کولے سلے اس نے کیوں میں بڑوں مال خرید گے لے گے آیو ڈھوڑا ہی پیسہ رہا کوئی بی دین آر رہی میرے کوئی بچی ساری ہم رہے ان کا پرو تاہم دے سکھو اس نے جا نہیں آئی یا نے کیوں ہم مطفیق کا اس کے پر دے سکھا اس نو مگر شارت کوئی ماری کہ تاہو اس نو اگر اس نو خرید لگو ٹھیک ہے ہم بیچڑا اس نو کیمت ہو گئی کتنی بی دیرم جاں ٹھارا دیرم دو رو آئی تے یہ پیسہ ناگد پکڑ لیا یوسف کا پاہیان ہے اور یوسف بعد یہ پڑکاڑیوں ستاگرنوں ایت ستاگرنے ایک گل کہی اس نے یہ بڑی جھوڑ آلی پالٹی لیٹھی جو کوبھلے سنام کا پوتا گی بڑا جزبالہ لوگ ڈٹھا بڑا دشتالہ آدمی ڈٹھا بڑا تاگتالہ لوگ ڈٹھا لے لوگ یا گھر جسے لے کئی ستاگرنے ان پاہیاں نو ایرازی ہو گیا لکھن بڑھ لے کر دیوں سب اپنے ہاتھیں جو کوئی خیمت ہوئی تا جو پیچھوں نالے ساڑے چگڑا کرے نہ کوئی سواہی بھجان دیا کیا یہ دوشدے پجنے اوزر یا سان اوپرچے شرطا پانجا سانی اوڑ کبول تو سانو اوڑا لے خوڑنے دیا شامہ انہیں کیوں میں لے خ داؤں تینوں ستاگرنوں کیوں اوہ ہماری کوئی پانچ شارت بھی ہے اگر تو قبول کار لیا تھا لے خوڑنے دیا تینوں خلاس پاڑو بنا دیا لے خ دیا تینوں کاغذ سینڈ بھی کارنوں سارا ہی مگر کوئی شارتیں ہم نے سنانی ہے تینوں اگر تے بردوں خرید لیا پھر وہی پانچ شارتیں جڑی ہم سنا مانگا اگر تو ان کے انہوں کبول کار لیا ادھا لے خے ہم دیڑا اور کیڑی شارت ہوگی پھلا پانچ اوہ اوہ الگ سرے بڑ دیا دھوڑی رکھنا قید زندیرہ اتو جا بڑتی بورے ہماری جو کر حال اسیرہ بڑتی بڑتی بھلا موسیقی 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 شرطہ سب پائے شمعون بہادر جلدی خلم دو آتم گائے شمعون بہادر جنگل کے اندر اور تھا رہا ہے ان کا دیرا تھا جائے رہا لگا ستاگرہ کا تجارت تو کرے لگا اس کے لئے ساری چیز ہوئے تھی اس نے کہا میرے کلے تمام چیزیں ستاگر نے کلم دیکھا کاغل شمع انہوں دیتا ایتا شروع مصودہ لگنا کاغذ کو رایاں دا ایتا شروع مصودہ مالا را بے زکر سٹاں دا بسم اللہ بسم اللہ اول رکھ آئی سمجھ لائی شامل نام خلیل نمیدہ ری سمجھ میں تو دلائی سامدہ پہلا بسم اللہ شریف لکھے ہو اس کا دباد خلیل اللہ لائلہ حیل اللہ خلیل اللہ جنہیں حضرت ابراہیم کا مذہب برام اور یہ چیز پہلا لکھیں کاغذ کے اوپر اور دیکھو شمع ان کے لکھے ایسی اولاد یکو اور نبیدی یوسف ساتھا و بڑھ دا آج تاریخوں کی تایا ساں مالک ایبر زگردہ آتے لے لئی اتنی قیمت گھڑ گئی بڑ زگرد پاسو اب بیچے آیا پڑی خواہش رضاؤں قائم خوش رحوازوں سان تاریخ بڑا برگی تی شرطا بیچ لگائیاں آج تاریخ بڑا برگی تی شرطا بیچ لگائیاں آج بھی کہتے کافی بڑوں کوئی ایسو کاغذ بنانو پیانت نامو اس کے وے سارا کا سین کراوے پوسویلے ستاکر نے کیوں تا مینو ایک خلاس پاڑو لے دیو اور اس کے پر دسکت کار دیو سارا ہی شامعون نے سب کو شلک کے کنی طریقہ آج کنو سنے آج اور کئی مارے آج اور کتنی قیمت لے ہی ہم نے کس کو آدمی لائیو بیچ لے اور مارو لگے کیے تمام چیز شامعون نے اس کے پر لکھ گئے اور پھر آپنوں سین کیو پھر یہودہ کو سین کر آئیو جنہیں تمام دس سائی پایا نے اس کے پر دسکت کیا مور لائی اور یوں کاغذ پکو بن گیو اور یوں کاغذ لائیو ستاکر نو دینو چل پہی ستاکر کاغذ لے دا چل تو اپنا مصر نو ہم بھی چلیونا اپنا ڈیرانو روز فلانا جگہ فلانی لے گھ دیتا بے ناما شاید ملک کرامن کاتم ہویا تھا مکلاما کوہ لکھ لو گھر ڈیٹھی یوں سب ساری اگر کار بھائی اور دیلوٹ یا کے آج ہون بکی لگیا پون جدائی دا سال کو بچوں کی کر سکے چھو پکار کے کھلو گئے منہوں بے چلیونا پیا اور میری دے میرا پہیاں گی دے جدائی اور لگیا مگر میرا باپ گی دے میری اور ملاقات کو سیبا نہیں ہوئے step ڈیکار کارگا زمانگیں گے دے میری اور دانیا بے تو بے پانیای یوں سب روڑ ڈ physi vi levar کانڈ پہ دیں میری موسیقی 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 دھرد مندہ بین دھرد مندہ دے گا لڑکوئے سنے دا دوہیے 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 آسدے ڈاٹیے گوھر کرے دا آ میں اگر دوہوں سے بڑا دخیا ہیں اگر ایک دوہ اپنے دیرے بلائے جے ناپنا کولانہ دا وہ بڑی گوھر کر گئے اس کےenzیدہ گل کرنا چاوئے ہیں وہی دوہ دوہ دخیا بے اس کےناحں گل کرنا چاوئے ہیں مردو چاوئے عورت جڑا بڑا دخیا گئے ہیں وہی ایک دوہ نا دوہ سے آنا سنانھا پوئے ہیں بڑی گوھر نا ایک دوہ کی گل سنے اگر کدھے سوخیہ آدمی کدھے دوخیہ آدمی نو بلاوے او دے بڑی گور کرے مگر جڑو دوخیہ آدمی ہوں کدھے سوخیہ نو بلاڑے جڑو سوخو آدمی ہیں جڑا نو کوئی مسیوت گم نہیں ہے اور جڑا نو زمین پر تکلیف نہیں ہے جڑا نو تاندرستی بیماری نہیں ہے جس کا بچہ ثابت گزریا نہیں ہے جس کا پہن پائی ماں باو اچھا گیا نہیں ہے او کی سمجھے گی یو دوخیہ مینو کال ہے یو گو بلا یار تو اس لوگ کی سمجھے گی جی کرے دوخیہ سوخیہ آدمی اپنا روک سڑھاو ہے ڈوڑے دوہی بات سڑھایا ڈوڑے دوخیہ نو جے سکھے اپنے دیگران سڑھا گے اکائی نابی نے نورتی میں قرآنو آیت کا ڈب کھائی جڑو انسان انو ہے اکھے نیلہ بہتو جڑو کانو ہے اس کے گئے تو قرآن راکھ گئے آیت اسلام اس کے گئے بہتو کیڑی آیتیں پڑھویا رہے جڑو انسان کنہ دے بولو ہے اس کے اندر پر نے تو جس تارز کے نا کوئی چیز نا اسنو کی پتوں کی کیڑی تارزے لگیا رہے یہ تمام چیز جسے لے ان کی قدر اس انسان نو جس نو تھوڑو جو پتوں لگے اس ملے اس انسان نو قدر پہنچ چیز آنگی نو کی پتوں اور کی قدر انسان نو دوخیا کو قدر سوخیا نہیں جانتا تے سوخیا کول سوخی تے دوخیا دوخیا کول کھلو ہے او خال جدائیہ کوئی جان جس سر بھرتیہ ہو اللہ شکریہ باب بشنہ میرے بشنہ ملے آدیس نکالا بارو باری شکن دی ملے آمین تسینب کاتون تان جنا دی ساری پالو بانے بھائیاں دائی میلے دیو جاندیو باری ملے دیو جاندیو باری کتار لیلے مڑ مڑ جو سب پی آیا آوازاں ملے آزاں مار ہے موکر پر تنکی دے گینا کھوٹے دھرم پی آرے موکر پر تنکی دے گینا اور امم جایا دو اور بھی ایس کا سکاڈی رہے حضرت یوسیٰ علیہ السلام کا حضرت یوسیٰ علیہ السلام دے پانچ سال بڑی اس کی پہن زینب خاتون اور پانچ سال بڑی